ہیلو گائیج جہن ویلکم ٹو آر چینل یو سی لائب میں سندیب تھاکور آپ سبی کا یو سی لائب کے یوٹیوب چینل پہ سواغت کرتا ہوں جلدی سے سبی لوگ ایک بس لائب آ جائیں سیسن کو لائک کر دیں اور جو نئے بچے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں جہدہ سے جہدہ سیئر کر دیں پچھلی دو کلاسز میں نہیں لے پایا تھا تھوڑا تھنڈی کی وجہ سے وہ طبیعت بھی نہیں سی تھی آج دیکھو فیسے میں کلاس لے کے آیا ہوں تھنڈی بہت ہو رہی یہاں پہ کان پر میں ہاتھ بلکل گل رہے ہیں ٹھیک ہے ٹمپریچر 2.5 ڈگری ہے ٹھیک ہے تو اسی میں اسی سردی میں تھوڑا آپ لوگوں کو گرمی دلانے میں آ گیا ہوں آج کی کلاس لے کے ایڈجیکٹیو میں پڑھا رہا تھا کیا میں پڑھا رہا تھا ایڈجیکٹیو تو ایڈجیکٹیو میں ہی کلاس لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کے اس ٹینو کا ریجلٹ آ گیا اگر آپ کو پتا ہوگا اس ٹینو کا ریجلٹ آ گیا ابھی میں اس کا بھی ویس لیسنڈ کر دیتا ہوں تھوڑا ٹھیک ہے کہاں تک پڑھا دیا تھا جلدی سے کمنٹ باکس میں بتاؤ کہ کتنا ہو گیا تھا ٹھیک ہے کمپریچر 2.5 ڈجیکٹیو میں پڑھا رہا تھا تو اسی میں میں آتا ہوں ڈائریکٹ اسی میں آ جاتا ہوں ٹھیک ہے چلو یہ سارا میں نے پڑھا دیا تھا آپ لوگوں کو یہ بھی ہو گیا تھا ٹھیک ہے جلدی سے سبھی لوگ جڑ جائیں سیسن کو لائک کر دیں سیئر کر دیں پھر کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ اس ٹینو کا ریجلٹ آیا ہے اس کی کٹاپ کتنی رہی ہے اس ٹینو کی کٹاپ کے بارے بھی آپ کو جانکاری میں دے دوں گا ٹھیک ہے تو پھر جلدی سے سبھی لوگ آ جائیں ایک بار یہ ساری چیزیں میں نے فارمر لیٹر فردر فاردر نیئرسٹ میوچول کومن یہ سارا میں نے بتا دیا تھا فرسٹ فارموسٹ کول پلیجنٹ یہ کولڈ وغیرہ وارم ہارٹ بھی میں نے بتا دیا تھا کمپریجن کا بھی میں نے بتا دیا تھا ٹھیک ہے پریفر اینڈ پریفریبل بھی میں نے بتا دیا تھا آرڈینل اور کارڈینل بھی میں نے بتا دیا تھا دین اور دین بھی میں نے بتا دیا تھا ٹھیک ہے یو آر بیٹر دن آئی یہ بھی میں نے بتا دیا تھا ہی لائکس یو مور دن آئی میں نے بتا دیا تھا یہ ساری چیزیں میں نے یہاں تک بتا دیا تھا اب چلتے آگے تھے آف میں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اسٹینو کی کٹاف کے بارے بتا دوں کس کی کٹاف کے بارے بتا دوں اسٹینو کا ریجلٹ جو آپ لوگوں کا آیا ہے اسٹینو کا جو ریجلٹ آیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا آپ لوگوں کے انفارمیشن دے دوں ٹھیک ہے چلو دیکھو پہلے اس ٹینوں کے ریجلٹ کو ایک بات دیکھ لیتے ہیں جن جنوں نے دیا تھا وہ جلدی سے اپنا بتا دیں ریجلٹ کیا رہا ہے وہ لوگوں کا پاس ہوئے ہیں کتنے مارک سے پاس ہوئے ہیں سب کچھ بات کرتے ہیں اس ٹینوں کی اگر میں بات کروں تو پہلے میں بات کروں گا گروپ سی کی کس کی میں بات کروں گا پہلے میں بات کروں گا گروپ سی کی میں بات کروں گا پہلے کٹیگری دیکھ لیتے ہیں کٹیگری کیا ہے سب سے پہلے تو تمہیں پتا ہے یو آر اس کے بعد او بی سی پھر ای ڈبلو ایس ٹھیک ہے پھر ایس سی ایس سی ایس سی یہ دیکھ لینا اس کے بعد last میں باقی تو کسی کو ضرورت ہے نہیں اگر میں بات کروں گروپ C میں UR کی UR کی کٹاپ گئی ہے 130.70 کتنی گئی ہے 130.70 UR کی کٹاپ گئی ہے اگر OBC کی بات کروں تو 129.05 OBC کی کٹاپ کتنی گئی ہے 129.05 گروپ C کی گروپ D کی بھی بات کروں گا گروپ D کی بھی بات میں کروں گا گروپ C میں UR کی 130.70 OBC کی 129.5 گئی ہے کٹاپ EWS کی میں بات کروں تو EWS کی بھی کٹاپ 130.70 EWS کی بھی سیم کٹاپ گئی ہے 130.70 اس کے بعد میں اور بات کروں اگر SC کی بات کروں 114.61 اور ST کی میں بات کروں 105.95 یہ کٹاپ ہے گروپ C کے لیے اگر میں بات کروں گروپ D اگر میں بات کروں گروپ D کی تو گروپ D کی کٹاپ کیا ہوگی یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے گروپ D کی کٹاپ کیا ہونی چاہیے C کی کٹاپ تو ٹھیک ہی ہے جہاں پچھلی بار کے پیچھا بھی کافی کم گئی ہے ٹھیک ہے لاشٹ ٹائم کی پیچھا کافی کم گئی ہے اب اگر بات کریں گروپ D کی تو گروپ گروپ D میں UR کی کٹاپ کدنی گئی آپ کو پتا ہونا چاہیے UR کی کٹاپ گئی ہے 100.60 108.60 108.60 108.60 0 گئی ہے اگر OBC کی بات کروں تو 96 96.40 OBC کی کٹاپ 96.40 گئی ہے EWS کی بات کروں تو 90.64 گئی ہے اگر SC کی بات کروں 76.76 76.76 اور ST کی اگر بات کروں تو 63.40 یہ کٹاپ ہوئے SSC اس ٹینوں کی دیکھ لو کافی 200 نمبر کے پیپر میں 200 نمبر کے پیپر میں 108 لانا کوئی بڑی بات نہیں 54% مارکس لانے تھے جو EWS سے 45 45 48 یہ دیکھو کتنا ہے 54% ٹھیک ہے 48% یہ کتنا تھا 45% 38% اور 31.5% اتنے پرسنٹ مارکس بھی تم لوگ نہیں لا پاؤ گے تو کیا کر پاؤ گے آدھے نمبر ہی لانے تھے ٹھیک ہے آدھے مارکس لانے تھے گروپ C اور گروپ D دونوں کی کٹاپ میں نے لکھ دیا جلدی سے بتاؤ کس نے کس نے پیپر دیا تھا کس نے کس نے اس ٹینوں کا پیپر دیا تھا سبھی لوگ کمنٹ کر کے بتائیں اب دیکھو چلتے ہیں ایڈجیکٹیو میں ایڈجیکٹیو میں کیا پڑھانا تھا اگر میں بات کروں ایڈجیکٹیو میں تو پڑھانا تھا دیٹا آف اور دو جا für ان کو سنگلر کونٹیبل ناؤن کو ریپلیس کرو گے تو دیٹا آف کا پریوک ہوگا اور جو plural countable noun پی سی این plural countable noun کو replace کرو گے تو دو جاف کا پریوگ ہوگا singular countable noun کو replace کرنے کے لئے that of کا پریوگ ہوگا اور plural countable noun کو replace کرنے کے لئے دو جاف کا پریوگ ہوگا جیسے میں نے question بولا question کیا میں نے بولا the roads of the roads of کانپور the roads of کانپور is wider than is wider than is wider than laknao the roads of کانپور is wider than laknao تو اب جلدی سے بتاؤ کیا ہوگا laknao میں نے بولا the roads of کانپور is wider than laknao اب بتاؤ کانپور کی روڈز کا کمپریجن ہو رہا ہے اور کس سے کمپریجن ہو رہا ہے laknao سے کیا کانپور کی روڈ کا کمپریجن laknao سے ہو سکتا ہے بلکل نہیں کانپور کی روڈ کا جو کمپریجن ہوگا وہ کس سے ہوگا laknao کی روڈوں سے کانپور کی روڈ کا جو کمپریجن ہوگا laknao کی روڈوں سے یا تو یہاں پہ یہ لکھا ہونا چاہیے تھا the roads of کانپور is wider than wider than the roads of the roads of laknao یہ پیپر میں یہ لکھا ہونا چاہیے تھا اور دیکھو اگر ناؤن ریپیٹ ہوتا ہے roads روڈ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا اگر ناؤن ریپیٹ ہوتا ہے تو وہ سینٹینس میں غلط مانا جاتا ہے اسی وجہ سے plural countable ناؤن کو ریپیٹیشن روکنے کے لیے ٹھیک ہے the roads کی جگہ ہم کس کا پریوک کر دیں گے دوج کا دوج کا t-h-o-se کس کا پریوک کر دیں گے دوج کا پریوک کر دیں گے t-h-o-se دوج کے ساتھ کیا آ جائے گا off آ جائے گا تو کیا انسر ہوگا the roads are up canpur is wider than dوج off لخنو جلدی سے نوٹ کرو ٹھیک ہے جلدی سے نوٹ کرو جلدی سے نوٹ کرو پھر ایک اور ایک جیمپل بتاتے ہیں یہاں بتا جاتے ہیں میں نے کیا بولا the education the education of india the education of india is better than is better than is better than پاکستان کیا بولا the education of india is better than پاکستان اب دیکھو کیا بولا گیا بھارت کا education ہے بھارت کی سچھا پاکستان سے اچھی نہیں بھارت کی جو سچھا ہے education ہے پاکستان کی education سے اچھی ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا کیا the education of پاکستان کیا ہونا چاہیے تھا وہاں پہ the education of پاکستان اب noun repeat ہو گیا noun repeat ہو گیا noun reputation غلط مانی جاتی ہے اور یہاں پہ education singular ہے تو کیا آجائے گا then then اس کے بعد کیا آجائے گا that of پاکستان تو صحیح answer کیا ہوگا the education of india is better than that آپ پاکستان جلدی سے note کر لو side ہوگا جس کو screenshot لینا ہے وہ screenshot لے سکتا ہے جلدی سے ہو گیا سبھی کا چلو ہو گیا نا comment box بتاؤ سبھی لوگ سبھی کو سمجھ میں آیا is that clear or not بہت اچھے concepts میں نے adjective میں بتایا تھے ایسے ہی توفانی concepts تمہیں پورے adjective میں ملیں گے ان کو نام میں نے کیا دیا ہے ان کا نام میں نے دیا ہے توفانی concepts ٹھیک ہے چلو آگے چلا جائے چلو آگے چلتے ہیں اگلے question میں چلتے ہیں یا اسی rule کو اور explain کرتے ہیں ٹھیک ہے آج لکھا بھی ایک question میں کیا لکھا ہے the climate of patna is better than dillie کیا لکھا ہے the climate of patna is better than dillie یہ لکھا ہے the climate of patna is better than dillie کیا patna کا climate dillie سے better ہے بلکل نہیں the climate of patna is better than the climate of dillie repeat ہو گیا climate اور repetition روک نے لکھنے singular countable noun کی کس کا پھروک کرتے ہیں that کا تو صحیح والا کیا ہوا the climate of patna جلدی سے دیکھ لو صحیح answer کیا ہوا the climate of patna is better than that of dillie clear ہے اسی طرح سے دوسرے ام کہ لکھ تھا the people of india are more laborious than doug of america paper میں آتا تو کیا آتا the people of india are more laborious than america america سے زیادہ مہنتی ہیں تو تمہیں پتا ہے کہ america سے زیادہ نہیں america کے لوگوں سے زیادہ تو کیا آجاتا people کو replace کون کر دیتا دوج replace کر دیتا clear ہے جلدی سے note کر لو جلدی سے note کر لو پھر آگے چلتے دو question ہو چکے ہیں ٹھیک ہے دو rules ہو چکے ایک that off والا ایک دو job والا اگر سمجھ میں آگیا تو comment box میں بتا دو پھر چلتے ہیں آگے پھر بارے میں کس کے بارے پتہ ہو چاہیے any other اور all other کے بارے میں تو سبھی لوگ جلدی سے copy pen لے لو اچھا تو فانی concept میں بتانے والا ہوں ایک اچھا تو فانی concept ٹھیک ہے clear ہے چلو دھیان سے دیکھنا چار rule میں بتاؤں گا ایک دو تین اور چار یہاں پہ چار ٹھیک ہے پہلے اگر میں بات کروں نو کی تو نو کے ترنت بات کیا ادھر آئے گا اس کے بعد ناؤن آئے گا اس کے بعد ناؤن آئے گا تو یہ ناؤن ہمیشہ کیا رہے سنگلر کیسا رہے سنگلر اب دیکھو ناؤن سنگلر رہے گا تو ورب بھی کیا آئے گی سنگلر آئے گی اگر یہاں پہ کوئی ایڈجیکٹیو آجائے کیا ایڈجیکٹیو آجائے تو وہ ہمیشہ پی ڈی آئے گا کیا آئے گا پوزیٹیو ڈگری کا کون سن ڈگری آئے گا پوزیٹیو ڈگری کا کبھی بھی نو ادھر آجائے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ناؤن آئے گا سنگلر آئے گا ایڈجیکٹیو آئے گا پوزیٹیو ڈگری کا آئے گا کس آئے گا پوزیٹیو ڈگری کا اس کے بعد کبھی بھی ایڈ ایڈر آجائے تو اس کے بعد جو ناؤن آئے گا ناؤن یہ بھی کیا سنگلر آئے گا یہاں بھی ناؤن کے آئے گا سنگلر آئے گا کبھی بھی ایڈ ایڈر آجائے یہاں بھی ناؤن کے آئے گا سنگلر آئے گا اس کے بعد جو ایڈ جی آئے گا وہ ایڈ ایسا آئے گا سی ڈی مطلب کمپر ایٹیو ڈگری اگر نو ایڈر آئے گا تو جو ایڈ ایڈ آئے گا پوزیٹیو ڈگری کا ناؤن آئے گا سنگلر آئے گا ایڈ ایڈر آئے گا سنگلر آئے گا ایڈ ایڈ کمپریٹیو ڈگری کا اگر میں بات کروں آل ایڈر کی کس کی میں بات کروں آل ایڈر کی میں بات کروں تو آل ایڈر کے بعد جو ناؤن آئے گا آل ایڈر کے بعد جو ناؤن آئے گا ناؤن کیسا آئے گا پلورل جو ایڈ 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 مطلب کمپریٹیو ڈگری اور دیکھو all کے ترنت بعد اگر all کے ترنت بعد کوئی noun آ جائے تو پہلے تو یہ article ڈالے گا اور یہ noun ہمیشہ کیسا رہے گا plural اور جو adjective آئے گا adjective آئے گا کیسا آئے گا sd sd مطلب superlative degree جلدی سے note کر لو جلدی سے screen shot لے لو میں نے کیا بتایا no other آئے گا noun آئے گا singular adjective آئے گا pd any other آئے گا کبھی بھی noun آئے گا singular adjective آئے گا cd مطلب comparative degree all other آئے گا تو noun plural آئے گا noun کیا آئے گا plural آئے گا adjective کیا آئے گا cd comparative degree all other آ جائے گا all akila آ جائے گا تو noun plural آئے گا اگر countable ہے اگر uncountable ہے تو وہ تمہیں پتا ہے singular رہے گا اور جو addictive آئے گا superlative degree آئے گا یہ ایک اچھا concept ہے تمہارے لیے ٹھیک ہے ایک جاندار concept ثابت ہو جائے گا تمہارے paper میں تو جلدی سے اس کو note کر لو یا screen shot لینا چاہتے ہو تو screen shot لے لو کافی مجھا آنے والی ہے آج کی class میں آگے بھی ٹھیک ہے آج کی class میں آگے بھی تمہیں کافی مجھا آنے والی ہے ایسے ہی ساندار جاندار concept پوری class میں تمہیں ملیں گے ٹھیک ہے چلو clear ہے آگے چلتے ہیں اب آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے لکھا بھی ہے any other اور all other میں کیا انتر ہوتا ہے تو سیدھے سیدھے language میں لکھا ہی ہے کہ any other کے بعد noun singular آتا ہے all other کے بعد noun plural آتا ہے addictive دونوں میں آئے گا تو کیسا آئے گا cd comparative degree کا آئے گا کس کا آئے گا comparative degree all other کے بعد noun plural any other کے بعد noun singular adjective آئے گا تو comparative degree کیا لکھا ہے Mumbai is bigger than any other city of India کیا آئے گا Mumbai is bigger than اگر cities ہوتا اگر cities ہو جاتا تو غلط ہو جاتا کیونکہ any other کے بعد جو noun آتا ہے وہ noun کیسا آتا ہے singular کیسا آتا ہے singular آتا ہے اسی طرح سے کہا لکھا ہے Mumbai is bigger than any city of India یہ غلط ہے کیا ہو جائے گا Mumbai is bigger than all other cities all other کے بعد جو noun آتا ہے وہ noun plural آتا ہے ٹھیک ہے all other cities of India تو سب کو پتا ہے کہ any other اور all other کا concept ہو گیا any other کے بعد any other کے بعد singular noun all other کے بعد plural noun اور دونوں کے بعد comparative degree ہے no other اگر میں بات کروں no other کی تو no other کے بعد بھی میں نے بتا دیا no other کے بعد جو noun آئے گا جو noun آئے گا وہ singular آئے گا یاد اکھنا وہ جو addictive آئے گا وہ پی ڈی آئے گی positive degree کیا آئے گا positive degree آئے گا پی ڈی چلو clear ہے ٹھیک ہے آج کا یہ بھی rule کافی بہترین تھا آپ کے لئے کافی crucial ثابت ہوگا آگے آنے والے exam میں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے اس کو اور آگے لے چلتے ہیں اس کا label اور increase کرتے ہیں چلو اگلا اگلا کہ لکھے different qualities of same person how to compare ٹھیک ہے چلو اب دیکھو دیکھو اب بات کرتے ہیں comparison کی کس کی بات کرتے ہیں comparison کی تو comparison میں بھی دیکھو اگر دو person دو person یا دو thing دو persons یا things کا comparison ہوتا ہے persons یا things کا تو تمہیں پتا ہے کیا آتا ہے comparative degree plus than clear ہے لیکن اگر دو qualities کا comparison ہو کیا ہو اگر دو qualities کا comparison ہو کس کا دو qualities کا comparison ہو تو وہاں پہ کیا آتا ہے وہاں پہ آتا ہے more plus positive degree plus than جلدی سے note کر لو دو qualities کا comparison ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا آتا ہے more plus positive degree plus than جیسے کی میں لکھا رام is better than better than رام is better than سیام ٹھیک ہے تو رام سیام سے اچھا ہے تو کیا کمپریٹیو ڈگری پلس دن کیونکہ رام کا کمپریجن سیام سے ہو رہا تھا رام کمپریجن کس سے ہو رہا تھا سیام سے ہو رہا تھا ٹھیک ہے دو پرسن یا دو ٹھنکس کے بیچ میں اگر دو کمپریج دو ڈگریج کے بارے میں ہوتا اگر sorry اگر دو کوالٹی کے بارے میں کمپریج ہوتا تو کیا کرتے اگر میں بولتا رام ایج رام ایج وائج وائج دن ٹال تو یہاں پہ دیکھو وائج بھی ایڈجیکٹیو ہے ٹال بھی ایڈجیکٹیو ہے تو یہ جو دو کوالٹی ہوتی ایڈجیکٹیو کا کمپریج ہوتا یہ جو دو پرسن ہوتے ناؤن کا کمپریج ہوتا ہے جب ناؤن کا کمپریج ہوتا کمپریج دیگری پلس دین آتا ہے جب ایڈجیکٹیو کمپریج ہوتا ہے تو مور پلس پوزیٹیو ڈگری ایڈجیکٹیو پلس دین آتا ہے تو اس کا صحیح روپ کیا ہوگا اگر اس کے صحیح روپ کے بارے میں بتاؤ اس کے صحیح روپ کے بارے میں بات کر ہوں تو کیا آ جائے گا آ جائے گا رام ایج رام ایج مور وائج دین ٹال کیا آ جائے گا رام ایج مور وائج دین ٹال جلدی سے نوٹ کر لو جس کو سکرین سوٹ لینا ہے وہ سکرین سوٹ لے سکتا ہے جلدی سے نوٹ کر لو ٹھیک ہے میں نے کیا بولا رام ایج مور وائج دین ٹال ٹھیک ہے ہو گیا سبھی کا ہو گیا چلو آگے چلتے ہیں اب چلتے ہیں آگے پھر سے بیسکس میں آتے ہیں یہ پہ ٹھیک لکھا بھی ہے یہاں پہ کیا لکھا ہو جائے گا لکھا رام ایج وائج دین سٹرونگ تو یہ تو گلت ہے سب کو پتا ہے کیا سہی ہوگا رام اگر میں بولتا رام ایج مور وائج دین سیام تو کیا جاتا رام ایج وائج دین سیام یہی تو میں نے بتایا جب پرسن کے بیچ میں کمپریجن ہوگا کیسے ہوگیا سبھی کا ہوگیا اب چلتے آگے اور اچھی اچھی چیزیں میں بتاتا ہوں اب دیکھو کیا ہے وائن کمپریجن آپ ٹو کوالٹی جب دا سیم پرسن مور ایج یوز ایج 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 یہی تو میں نے بتایا کول کاتا ایج اولڈر دین پاپلوس نہیں کول کاتا ایج مور اولڈ دین پاپلوس جب دو کوالٹی یا دو ایج 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 مور پلس پوز دیگری پلس دین کا پریوگ ہوتا میں نے بتایا ہی ہے بھی کول کاتا ایج اولڈر دین پاپلوس نہیں ہوگا کیا ہو جائے کول کاتا ایج مور اول دین آپ دیکھو ڈبل کمپریٹی اور ڈبل سپر لیٹی ایک ہی سینٹینس میں دو سپر لیٹی اور دو کمپریٹی ڈگری کا پریوگ نہیں ہوتا ہے ڈبل وائز ایک ہی نہیں آتا جیسے میں نے ایک جیمپل بولا میں اسی میں ایک جیمپل بول دیتا اسی کویسٹن میں کی رام ایج مور وائز دین سیاں اگر یہی کویسٹن میں دیتا رام ایج مور وائز دین سیاں یا میں بولتا رام ایج دا موسٹ ٹالیسٹ پرسن رام ایج دا موسٹ ٹالیسٹ پرسن آپ دیکھو یہاں پہ دو کمپریٹو ڈگری ہیں کتنی ہیں دو کمپریٹو ڈگری دو کمپریٹو ڈگری ایک ساتھ نہیں آسکتی یہاں تو ہاں کہ ہاں آنسر ہو جائے گا سیاں یہاں پہ ہو جائے گا رام is the tallest person کیا ہو جائے گا رام is the tallest person جلدی سے نوٹ کرلو دو کمپریٹیو یا دو سپر لیٹیو ایک ساتھ نہیں آ سکتی ہیں دو کمپریٹیو یا دو سپر لیٹیو ڈگری ایک ساتھ نہیں آ سکتی ہیں یہی تو اس میں لکھا ہے کہ دبل کمپریٹیو کیا لکھا ہے دبل کمپریٹیو اینڈ سپر لیٹیو سوڈ نوٹ بھی یوز ٹوگیدر دو کمپریٹیو اور دو سپر لیٹیو ایک ساتھ یوز نہیں کیے جا سکتے کیا لکھا ہے سیج مور وائجر تو یہ غلط ہو گیا کیا آ جائے گا سیج وائجر دین ہر بردر تو لکھا بھی ہے سیج وائجر دین ہر بردر دو کمپریٹیو یا دو سپر لیٹیو ڈگری ایک ساتھ نہیں آ سکتی ہیں چلو اب چلتے ہیں آگے اور آگے چیزیں تمہیں بتاتا ہوں ٹھیک ہے آگے کیا لکھایا ہے when to adjective refer to the same person both of them should be in the same degree جب دو ایڈجیکٹو ایک ہی پرسن کے بارے میں بتائیں کس کے بارے میں ایک ہی پرسن کے بارے میں بتائیں تو دونوں ڈگرییاں سیم ہونی چاہیے جب دو ایڈجیکٹو ایک ہی پرسن کے بارے میں بتائیں تو دونوں ڈگرییاں سیم ہونی چاہیے جیسے جیسے کہ میں نے لکھا جیسے اس میں لکھا ہی ہے she is old and beautiful girl in the class دوسری تینے سے میں بولتا کہ رام ایج وائج اینڈ ہینڈسوم پرسن رام ایج وائج اینڈ ہینڈسوم پرسن تو اب بتاؤ یہ بلکل صحیح لکھا تھا اگر اسی میں میں یہ لکھ دیتا کہ رام ایج وائج 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 اینڈ ہینڈسوم پرسن اگر میں یہ اسی کی جگہ یہ لکھ دیتا رام ایج وائج وائج اینڈ ہینڈسوم پرسن تو یہ کیا ہو جاتا گلت کیونکہ دونوں کی ڈگرییاں سیم ہونی چاہیے تھی تو اس کا صحیح طریقہ تھا رام ایج وائج اینڈ ہینڈسوم یا رام ایج مور ہینڈسوم and wiser person clear ہو گیا تو یہی یہاں پہ لکھا ہے siege old and beautiful girl تو یہ تو بالکل صحیح لیکن یہاں پہ siege older and beautiful تو یہ غلط ہو گیا تو کیا صحیح ہوگا siege older and more beautiful girl in the class اور more والا جو بھی ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے جو basic ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے جلدی سے نوٹ کر لو جلدی سے یہ نوٹ کر لو سکرین سوٹ لے لو جس کو سکرین سوٹ لینی ہے جلدی سے وہ لے سکتا ہے کافی اچھے concept آج کی پوری کلاس میں میں تمہیں کرانے والا ہوں ٹھیک ہے ہو گیا چلو چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے اب کیا لکھا ہے gradual increase اور decrease اب دیکھو ایک چیز میں بتا دوں کہ کبھی بھی sentence میں کبھی بھی sentence میں کیا آجا ہے gradual increasing ٹھیک ہے کبھی بھی sentence میں gradual increase increase یا decrease آجا ہے کبھی بھی sentence میں gradual increase یا decrease آجا ہے تو وہاں پہ tense ہمیشہ کونسا ہوگا continuous کونسا ہو جائے گا continuous ہو جائے گا اور وہاں پہ degree ہمیشہ کونسی ہوگی degree ہمیشہ comparative degree ہوگی کونسی ہوگی cd comparative degree کبھی بھی sentence میں gradual increasing یا gradual decreasing آجا ہے ٹھیک ہے کہ کوئی چیز دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے یا دھیرے دھیرے گھٹ رہی ہے تو وہاں پہ جو tense ہوگا continuous ہوگا degree ہوگا cd ہو جائے گا جیسے جیسے میں بولوں my grandfather my grandfather father is getting getting old these days these days اب جلدی سے بتاو error کیا ہے اور دیکھو میں اگر verb کی بات کروں کہ یہاں پہ verbs کونسی آسکتی ہیں تو یہاں پہ تین پرکار کی verbs آسکتے ہیں gate آسکتا ہے grow آسکتا ہے become آسکتا ہے اور دیکھو increase اور decrease بھی آسکتا ہے میں نے بتایا تھا tense continuous ہوگا تو tense تو continuous ہے اور اس کے بعد میں نے بتایا degree کونسی آگی comparative degree مطلب cd تو old کی جگہ کیا ہو جائے گا older کیا ہو جائے گا older جلدی سے note کر لو اگر gradual increase یا decrease تو کر رہا ہے تو tense ہوگا continuous tense کیا ہوگا continuous ہو جائے گا ٹھیک ہے gradual increase اور decrease میں tense ہو جائے گا continuous ٹھیک ہے اور degree کونسی آئے گی comparative degree آئے گی clear ہوگیا چھلو اب چلتے ہیں آگے لکھا کیا my friend my friend is getting لکھا بھی ہے fatter and fatter day by day ایک نیم اور بتا دوں جب دو ناؤن جب دو ناؤن کس سے جڑے ہوں preposition سے جڑے ہوں جب دو ناؤن preposition سے جڑے ہوں اور یہ دونوں ناؤن کیا ہوں same ہوں same ہوں تو وہ ہمیشہ singular رہتے ہیں کیا رہتے ہیں singular رہتے ہیں اسی وجہ سے day by day door to door page after page paper میں آتا ہے pages after pages تو اس کی جگہ تم کیا کر لوگے page after page کر لوگے اور یہاں بھی میں نے بتایا تھا tense continuous ہوگا degree comparative ہوگی اور ور بھی کون سے آئیں گے get آئے گا grow آئے گا اور کیا آئے گا become آئے گا جلدی سے note کر لو جلدی سے یہ بھی note کر لو کافی اچھی چیزیں تمہیں میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے note کرتے ہوئے چلو پھر چلتے ہیں آگے پھر آگے چلتے ہیں ہو گیا سبھی کا چلو اب چلتے ہیں آگے اب دیکھو اب دیکھو اب ایک چیز میں اور بتا دوں جب sentence میں جب بھی sentence میں جتنا اور اور اتنا کا sense آ جائے جتنا اور اتنا کا sense آ جائے تو دونوں کلوج میں دا پلس کمپریٹیو ڈگری آتا ہے دونوں کلوج میں کیا آ جائے گا دا پلس کمپریٹیو ڈگری جیسے question paper میں آیا تھا دا مور دا مور یو برن مچ یو ارن اس کا مطلب ہے جتنا تم جلو گے یا تپو گے اتنا ہی تم کماؤ گے تو اب بتاؤ error کیا ہوا میں نے بتایا تھا جتنا اور اتنا کا sense آ جائے تو دونوں کلوج میں کیا آنا چاہے تھا دا پلس کمپریٹیو تو دا مور یو برن تو مچ کی جگہ کیا ہو جائے گا دا مور یو ارن کیا ہو جائے گا دا مور یو برن دا مور یو ارن ٹھیک ہے دا مور یو اسٹیڈی دا بیٹر یو ریجلٹ اج ٹھیک ہے چلو اب آتے ہیں فیسے یہی پہ بیسک میں لکھا ہی ہے دا ہائیر یو گو کیا لکھا ہے دا ہائیر یو گو دا کولر یا دا کولڈر یہاں پہ کولر جیادہ سہی ہے کولر جیادہ سہی ہے یو فیل یا کولڈر بھی سہی ہے کولر بھی سہی ہے وہ کولڈر جب اوپر جاؤگے تو وہ انپلیجنٹ والی تھنڈی لگتی تو انپلیجنٹ کے لیے کولڈر کا پریوک کرتے ہیں وہ بھی ہے اگر گرمی کے موسم میں جاؤگے تو وہ سوہاونی تھنڈی لگتی تو وہ کولر کچھ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے جتنا اتنا میں نے بتا دیا دونوں کولوج میں دا پلس کمپریٹیو آتا ہے اس کے بعد سبجیکٹ پھر ور آبجیکٹ سیم رہتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب چلتے ہیں اور آگے اب چلتے ہیں اور آگے کہہ لکھا when to are more کمپریٹیو سپرلیٹیو are joined by and they must be in the same degree میں نے بتائی دیا تھا جب دو کمپریٹیو degree یا سپرلیٹیو degree ایک ساتھ آ جائیں and سے جڑے ہوں تو دونوں same degree میں آتی ہیں یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا پھر سے آ گیا کہہ لکھا ہے ڈیلی وار sorry daniel was one of the wisest and learned تو یہاں پہ learned کی جگہ کیا ہو جائے گا most the most learned کیا ہو جائے گا the most learned man of the word ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کیا آئے گا daniel was one of the wisest and most learned man of the world ٹھیک ہے one آپ کے بعد جو noun آتا ہے plural آتا ہے تو یہاں پہ main ہو جائے گا main کی جگہ کیا ہو جائے گا main ہو جائے گا جلدی سے note کر لو یہ بھی note کر لو یہ بھی آپ کے کافی کام کی چیزیں ہیں ایسی ہی چیزیں آج پوری کلاس میں تمہیں ملی ہیں ٹھیک ہے آگے بھی ملتی رہیں گی اب اور آگے چلتے ہیں اور اچھی چیزیں تمہیں میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو کبھی بھی sentence میں دو سبدا جائیں کمپریٹیولی یا ریلیٹیولی یہ کبھی بھی آجائیں گے یہ کبھی بھی اپنے ساتھ دین نہیں لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کبھی بھی کمپریٹیو ڈگری نہیں آتا ہے نہ تو دین آئے گا نہ تو کمپریٹیو ڈگری آئے گا جیسے question ہی لکھا ہے the patient is comparatively better تو comparatively اس کے ساتھ better نہیں آسکتا کہ آئے گا good آئے گا today جلدی سے note کر لو کبھی بھی comparatively آجائے کبھی بھی relatively آجائے اس کے ساتھ کس کا پریغ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ comparatively ڈگری کا پریغ نہیں کر سکتے اور دین کا پریغ نہیں کر سکتے ٹھیک یا کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو جلدی سے کمنٹ باکس میں بتاؤ اور آج کی کلاس اگر بہترین یا بہتر لگی تو سبھی لوگ لائک کر دو کم سے کم پانچ پانچ لوگوں کو سیئر کر دو ٹھیک ہے تب تک کے لیے سبھی کو بائی بائی جہن ملیں گے بائی